گورک پور کے تھانہ تیواری پور پولیس دوارہ بچہ چوری کرنے والے گروہ کے ساتھ ابیوکت گرن کو گرفتار کر بچے کو شکشل برامت کیا گیا ہے ورس پولیس ادکچک جنپد گورک پور دوارہ وانچت ابیوکت کی گرفتاری ہے تو چلائے جا رہے ابیان کے کرم میں پولیس ادکچک نگر جنپد گورک پور کے پرویکچن میں ایوم چھتری ادکاری کوتوالی گورک پور کے نردیشن میں سمبندت ابیوکت گرن کو مغبر کی سوچنا پر گرفتار کرتے ہوئے ان کے قبضے سے ایک عدد اس کارپیو ایوم دس ماہ کے نوجات ششو کو شکشل برامت کیا گیا گورک پور سے سید ریہان کی ایکسکلوسیو ریپورٹ اس کے بعد میں سگن پوستاس کے بعد میں پتا چلا ہے کہ یہ لوگ مہو کے ایک اناتھالے سے یہاں پہ ایک بچے کو دیکھنے کے لیے آئے تھے اور اس کے لیے بچے کا پیتالیس داروپر میں سوتا ہوا تھا اس کے بعد میں پولیس دھرپکڑ میں لگی کہ بچہ کہاں ہیں اور دیرے دیرے جب ایک کڑی سے کڑی جھوٹی گئی تو پتا چلا کہ یہ جتیندر بھارتی نام کا ویکٹی ہے جو کی ایک گولڈی نام کی مہیلہ ہے جو اس کے معجم سے بچوں کا پاسٹ میں بھی قریباً بیس پچیز بچوں کے فوٹو اس کے موبائل سے ملے ہیں یہ ابھی تک پتا نہیں چلا ہے کہ کیا یہ مہیلہ اس طرح کی بچوں کو بیچنے کا کارے کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی لیکن اڈپسن کے نام پہ دلانے کا کارے ابھی تک اس کے دورہ کیا جانا پرکاس میں آیا ہے یہ منیس الیاس انکر کے معجم سے مہو میں چلائے جا رہے ہیں نا تھا لیا میں بچوں کو اڈپسن کے دینے کیلئے بات یہ ایک پرکاس میں آئی ہے ان کے دورہ ایک پچیس ورسی مہیلہ سائیدہ خاتون جو کی ابھی اپنے پتی سے سپریٹیٹ طریقے سے رہ رہی ہیں ان کا دس ماہ کا بچہ انس اس کو تھگی کی روپ میں ان لوگوں کے دورہ پیاس میں کیا گیا اور ان لوگوں دورہ چھبیس تاری کی شام کو ڈومین گرڈ کے پاس میں ایک تھگی کا ایک کارے کرم رچہ جس کے معجم سے یہ پتا چلا کی ان لوگوں کو مہو سے بلایا گیا ڈومین گرڈ پہ وہاں کھڑا کیا گیا بعد میں پیتالی جار روپے آدان پردان کیے گئے اور بچے کو گاڑی میں رکھا گیا اس کے بعد میں انکرشین نام کے ویکٹی دوارہ چلایا گیا کہ بچہ چور بچہ چور اس کے بعد میں وہاں کی لوگل جنتہ دوارہ گاڑی پر اٹیک کیا گیا بچہ چور کا سکیر دیکھتے ہوئے اور بچے کو وہاں سے گاڑی میں لے کے وہ لوگ فرار ہو گئے سات ابھیوکت اس میں گرفتار کیے گئے ہیں اور ٹوٹل کچھ تیرہ ابھیوکت ہیں جن کو چھ اور نفر ہیں ان کو گرفتاری میں لگی ہوئی ہے اس اس پی مہو دوارہ آج کی اس کھلاسے کے لیے دیواری کو پولیس کی اچھی ورک آؤٹ کے لیے بیچ جار روپے کا نگت انام کیا سر جیس مہلہ کا بچہ تھا اس کا کیا ہے جس میں گھول کرتا اس مہلہ دوارہ ہی وہی اس کی اس کے واضنی ہے اس مہلہ کو بلکل بھی جان کر رہی نہیں تھا کہ اس کے بچے کو مہرہ بنا کر اس طرح کی کھگی کا پریاس کیا جا رہا ہے کیا سر بچہ بیچا جا رہا تھا مہلہ کو جان کر ہی نہیں تھی کہ بچہ بیچا جا رہا ہے ابھی تک یہی پرکاس میں آیا ہے کہ وہ وہاں سے دیکھنے آیا تھے ایتا لیزہ روپے کا آدھان پردان ہوا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ ان لوگوں دوارہ ضرور